اے لوگو دو منٹ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارا مذہب مذہبِ اسلام ہے گبہ بن جائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت سے بولیں گا رسول اللہ ہم نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھانا چاہیں گے شرمانہ نہیں چاہیں گے وہ تو دوسری محفلیں ہوتی ہیں جن سے دور بھاگنا چاہیں گے لیکن آج کے مسلمان ان میں آگے ہوتا ہے ان میں پیچھے رہتا ہے اے لوگو ان محفلوں میں شرمانہ نہیں چاہیں گے نبی کا نام آ جائے تو ہاتھ بھی اٹھانے دینا چاہیں گے اور جب وقت آ جائے تو اپنی گردن بھی کٹا دینا چاہیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبت سے بول گے یا رسول اللہ اور رہ کر کے بولیں گے رسول اللہ ان کے تصفرات میں بس گھومتا رہوں پی پی کے ان کا جام صدا جھومتا رہوں پی پی کے ان کا جام صدا جھومتا رہوں آگے آگے وہ چلیں میرے پلسی رات پر آگے آگے وہ چلیں میرے پلسی رات پر میں پیچھے پیچھے نقشے قدم چھومتا رہوں اے لوگو دو میرے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارا مذہب مذہب اسلام ہیں جاؤد رکھو ہمارا مذہب ہمیشہ آمن کا پیغام دیتا ہے چین کا پیغام دیتا ہے سکون کا پیغام دیتا ہے ٹیم کا پیغام دیتا ہے شانتی کا پیغام دیتا ہے انتی کا پیغام دیتا ہے بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے آؤ سمجھتے ہوئے چلیں اسلام تو ظلم کی طاقت سے انہراف اسلام تو عزل سے ہے آتنگ کے خلاف اسلام کا اصول محبت کے پیار ہے دامن میں اس کے گلہے مہکے بہار ہے اسلام نے خلوص کے دریہ بہائیں ہیں اسلام نے خوشی کے خزانے لٹائیں ہیں جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا اسلام نے انہیں بھی گلے سے لگا لیا اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو دشمن ہو دوستو اپنا کے غیر ہو بھوکا کے گھر پڑوسی تو اتنا رہے خیال قرآن والوں تم پہ نوالا نہیں حلال کہتے ہیں آیتوں کے چمکتے ہوئے دیئے اسلام کی بہار ہے ہر قوم کے لیے راجہ ہو یا رنگ ہو یا کوئی اہلِ ذر اسلام کی نظر میں برابر ہے ہر بشر نفرت کو دفن کر کے محبت لٹائی ہے اسلام نے سبی پہ مسررت لٹائی ہے اسلام کے مبندگوں ہامی رسول ہیں دریہ کے لیے خدا کا ربانی رسول ہیں مذہب کا یہ اصول بنایا رسول نے دشمن کو اپنے دل سے لگایا رسول نے گڑیا جو پھینکا کرتی تھی کولا رسول پر اس کی بھی خیریت کو گئے آپ اس کے گھر تائم نہ سنگ کھائے مگر بددعا نہ دی اپنوں کے قاتلوں کو بھی کوئی سزا نہ دی مکہ کی فتح پر ملی دشمن کو بھی پناہ صفحات اُلٹ کر دیکھئے تاریخ ہے گواہ اسلام چاہتوں کے پیمبر کا نام ہے اسلام میں ظلم اور عدابت حرام ہے نفرت سے قتل خون سے ستم سے فساسے اسلام کو نہ جوڑیے آتنگواسے اسلام کا یہ درس ہے ایمان پر چلو یعنی خدا کے حکم پر قرآن پر چلو اسلام کا یہ درس نہ بھولیں گے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ اپنے قدم کبھی اسلام کا یہ درس ہے جس ملک میں رہو تم اس کی سرحدوں کی حفاظت میں مرمٹو اسلام کا یہ درس نہ بھولیں گے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ اپنے قدم کبھی اے عرض ہند دیرہ چکائیں گے قرض ہم مذہب کی روشنی میں ربھائیں گے فرض ہم پہلے بھی ہم نہ تیرے لیے سر کٹائے ہیں پہلے بھی ہم نہ جنگ کے پرچھم اٹھائے ہیں پھر اے وطن کی سرزمی ہم کو بلا کے دیکھ چت وقت امتحا ہو ہمیں آزما کے دیکھ تیار ہم ملیں گے شہادت کے باستے دے دیں گے جان تیری حفاظت کے باستے ہم سپاہی جو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں کچھ کا قربان میری جانے پیارے وطن ہم تو پیدا کی شہادت کے لیے ہوتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت نقیبِ اہلِ سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم سپاہی جو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ہم سپاہی جو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں کچھ پہ قربان میری جانے پیارے وطن ہم تو پیدا کی شہادت کے لیے ہوتے ہیں تُو نے نفرت کا جو ماحول بنایا ہوا ہے تُطھ کو کیا لگتا ہے مسلمان پر آیا ہوا ہے آجا دل چیر کے دکھلائوں وطن کا نقشہ آجا دل چیر کے دکھلائوں وطن کا نقشہ میری سانسوا میں بھی میرا بھارت سمایا ہوا ہے میری سانسوا میں بھی میرا بھارت سمایا ہوا ہے لیجی آدرات بہت تذیر کے ساتھ پیروگرام کو آگر بڑھاتے ہوئے ہم میں خطاب فرمانے کے لیے دعوت سخنے نے جا رہا ہوں تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت ناشرِ مسلقِ آلہ حضر مسلحِ حقم و ملت جسے میری مراد جنابِ محترب حضرت حمز و قاری شکیل حمد صاحب قبلہ رضا بی کی بارگاہ پروکار میں عقیدت مندانہ عویز پیش کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور سامین کی قلق منور مجلع فرمائیں آپ حضرات ان کا استقبال نعرے تقبر و نعرے رسال کی فضاوں میں فرمائیں جو کبھی نہیں بولا ہو وہ اب بولے جو اب نہیں بولے گا وہ قسم خدا کی میدانِ محشر میں رو رو کے بولے گا اور جو یہاں بولے گا اس کے لیے پیارے آقا میدانِ محشر میں بولے گا دونہ ہاتھوں کو اٹھائیے نازم رضا خلیلی کو نہ دکھائیے تمام تر علماء اکرام افاظ اکرام قرآہ اکرام شورہ اکرام کو نہ دکھائیے بلکہ مدینہ والے آقا محبت سے نعرہ لگائیے محبت سے بولے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور زندہ دلی کا سمود دیں اگر دونوں ہاتھ اٹھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اٹھا سکتے ہیں اما یہاں پریشانی نہیں آئے گی یہاں سے تو پریشانی خود پریشان ہو کر کے بھاگ جائے گی کیوں؟ تم نے کسی دنیا دار کے ذکر کو نہیں کیا ہے آپ نے تو مدینہ کی تاجدار کے ذکر کو کیا ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے محبت سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسولہ نعرہ حضری نعرہ غصیت مسلکِ عالی حضرات فینزانِ عالی حضرات عشق محبت عشق محبت پیار محبت جشنِ شادی خانہ آبادی بھائی عمران نزا کی شادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہر ایک جملہ قسم باللہ پر تفسیر لگتا ہے ہر ایک جملہ قسم باللہ پر تفسیر لگتا ہے ہر ایک لفظ و معنی عشق کی جاگیر لگتا ہے خطابت سن کر دانشوروں کو بولنا ہوگا خطابت کا محل تو آپ کی جاگیر لگتا ہے ہر ایک ہے ہر ایک ہے جلال بach raی اگر ت совет ہر ایک ہے ہر ایک ہے ہر ایک Truman